سبسکرائب کریں ماز الیکٹرونکس کو اور پریس کریں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری نیو ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل جائے اسلام علیکم دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں ماز الیکٹرونکس دوستوں اگر آپ نے مارا چینل ماز الیکٹرونکس ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ایک بیل آئیکن ہوگا اس کو بھی پریس کر لیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے ملے گی تو دوستو آج ہم آپ کے سامنے لائے ہیں بارہ وولڈ کا چارجر یعنی کہ یہ ایک ایسا چارجر ہے جس کے ذریعے آپ روز مرہ کی اپنی جو بیٹری ہیں کارڈی کی بیٹری مرسیگل بیٹری یا کوئی بھی بارہ وولڈ کی بیٹری اسے چارج کر سکتے ہیں تو آج ہم آپ کو بارہ وولڈ چارجر بنانے کا طریقہ سے کہیں گے کہ یہ کیسے چارجر تیار ہوتا ہے اور اس کو تیار کرنے کے لئے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں اور اس کو آپ اپنے گھر میں اسوارنے سے تیار کر سکتے ہیں اس کو بنانا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے میں آپ کو ہر ایک چیز بتاؤں گا کہ اس چارجر کو کیسے بناتے ہیں تو دوستو اگر آپ ہمارے ساری ویڈیو دیکھیں گے اور ہمارے سٹیپس تاوام فالو کریں گے تو آپ کو بنانے میں اتنی مشکل نہیں ہوگی آپ اسانی سے اس کو بناسکیں گے اور دوستو اس بارہ وولڈ کا چارجر کا فائدہ صرف بیٹری چارج کرانے نہیں ہے س بارہ وولڈ چارجر کے ذریعے آپ کوئی بھی چیزیں بھی چلا سکتے ہیں یعنی کہ آپ بارہ وولڈ کی کوئی لیٹ چلا سکتے ہیں اگر آپ نے بیٹری بھی ارحہ چارج کر لی ہے بارہ وولڈ کی آپ اس پر اپنی کوئی LCD جو آج کل چائنا کے LCD آ رہی ہیں بارہ وولڈ کی وہ بھی آپ اس پر چلا سکتے ہیں اور حتیٰ کہ آپ اس سے اپنے بارہ گولڈ کا کولر بھی چلا سکتے ہیں یعنی کہ فارمولا سارے ٹرانسفارمروں کا ایک ہی ہے یعنی کہ آپ تین امپیر کا چارجر بارہ گولڈ میں تیار کریں چاہے دس امپیر کا چارجر آپ تیار کریں فارمولا ساروں کا ایک ہی ہے تو میں آج آپ کو تریکبت ہوں گا یہ کیسے بنتا ہے تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں تو دوستوں اس چارجر کو تیار کرنے کے لئے سب سے پہلے مین چیز آپ کو یہ ٹرانسفارمر کی ہے یعنی کہ آپ کو یہ ٹرانسفارمر چاہیے ہوگا یہ آپ بارہ جمع بارہ کا ٹرانسفارمر ہے یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے بارہ جمع بارہ یعنی کہ یہ بارہ جمع بارہ کا ٹرانسفارمر ہے اور اس کے نیچے یہ جو دو وائرے ہیں یہ اس کے پانچ وولڈ یعنی کہ پانچ وولڈ یا بارہ وولڈ کی باہر ہوتی ہے یہ یا پانچ وولڈ یا بارہ وولڈ نکھا رہے ہوتی ہیں میں نے پچھلی ویڈیو میں ہی آپ کو بتایا تھا اگر آپ نے وہ ویڈیو ہماری نہیں دیکھی جس میں ہم نے ٹرانسفورمر کے باہر میں پتایا ہے کہ کون سا ٹرانسفورمر کس قسم کا تو آپ وہ ویڈیو تیک کر لیں آپ کو اس سے پتا چل جائے گا کہ یہ کون سا ٹرانسفورمر ہے کیونکہ دوستو اس کی یہ فرنڈ پر جو تین ویڈیو نکل رہی ہیں سکینڈری سائیڈ پر یہ سینٹر ٹرانسفورمر ہے ان تین ویڈنگ ان تین ویڈیو سے بتل رہا ہے کہ سینٹر ٹیپ ہے کیونکہ اس کے درمیان میں جو یہ گراؤنڈ ہے اور یہ دونوں اس کے وولڈیج کی ویڈ ہیں جس کے درمیان میں گراؤنڈ ہوتی ہے وہ سینٹر ٹرانسفورمر ہوتا ہے جس کی یہ گراؤنڈ ہوتی صرف دو فیز کی یا والٹیج کی وائر ہوتی ہیں وہ سینٹر ٹیپ ٹرانسفرمر نہیں ہوتا تو دوستوں اس کے بعد آپ کو دو ڈائیوڈ چاہیے ہوں گے یہ آپ کم سے کم تین سے پانچ امپیر تک کے ڈائیوڈ یوز کر سکتے ہیں ان ڈائیوڈوں کا کام یہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ ایسی کنٹ جو ٹرانسفرمر آپ کو بارہ وولٹ ایسی میں دے رہا ہے والٹیج یہ اس کو ڈی سی میں کنٹ کرے گا کنٹ ہونے کے بعد ڈی سی پہ ہی ہماری جو بیٹری ہے یا کوئی بھی بارہ وولٹ کی چیزیں ہیں وہ ڈی سی پہ ہی جلتی ہیں تو اس کو لگانا بہت ضروری ہے اس کے بعد دوستوں آپ کو یہ کپیسٹر چاہیے ہوگا یہ آپ کم سے کم پینتیس وولٹ کا کپیسٹر لیں گے اس کی ویلیو لکھی ہوئی ہے یہ تیتیس سو یو ایف اور پینتیس وولٹ کا ہے یعنی کہ آپ کو کم سے کم پینتیس وولٹ کی ویلیو کا کپیسٹر لینا چاہیے اگر آپ اس سے کم کے ویلیو کا کپیسٹر لیں گے تو اوور وولٹیج یا زیادہ وولٹ آنے کی صورت میں یہ کپیسٹر پھڑ سکتا ہے اور نقصان ہو سکتا ہے تو آپ کم سے کم پینتیس وولٹ کا کپیسٹر لیں تاکہ آپ نقصان ویرس بھج سکیں اور زیادہ سے زیادہ یو ایف کا کپیسٹر لیں تاکہ آپ کی جو وولٹیج ہیں وہ پلسیٹنگ ڈی سی کی جگہ پیور ڈی سی بن جائے پیور ڈی سی ہوگی تو آپ کی بیٹری بھی آسانی سے چارج ہوگی مسئلہ نہیں ہوگا اور جو ڈی سی کی اپلائنسز یا بارہ وولٹی کوئی بھی چیزیں ہوں گی وہ بہتر طریقے سے چلیں گی اس کے بعد آپ کو یہ کلپ چاہیے ہوں گے یہ بارہ وولٹ بیٹری کے کلپ ہے یعنی کہ بیٹری کے ٹرمینل کے اوپر اس کو لگائیں گے اس کو بیٹری کے ٹرمینل کے لگانے سے ہی بیٹری آپ کی چارج ہوگی اس کے بغیرہ آپ بیٹری کو چارج نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ بیٹری کے ٹرمینل پر تار وغیرہ نہیں لگ سکتے اس کو پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے تو اس کو پکڑنے کے لیے یہ ٹرمینل یوز کریں تاکہ آرام سے بیٹری کے ٹرمینل کے پر یہ اس طرح لگ جائے اور بضبطی سے لگ جائے اور یہ بیٹری آپ کی چارج ہونے لگ جائے اس کے بعد آپ کو ایک ٹو ٹونٹی وولٹ وائر چاہیے ہوگی یہ آپ کوئی بھی ایسی لیڈ لے سکتے ہیں جس میں یہ ایک شو لگا ہو اور کم سے گم ایک یا دو گز کی اتار ہو جس کو آپ یہ شو میں لگا کر اپنے دوسری سیٹ جو ہے یہ ٹرمینل لگائیں گے جب آپ اس کو شو میں لگائیں گے تو آپ کو ٹرمینل ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو آدھے گز یا ایک یا ڈیڈ فٹ کی آپ کو یہ وائر چاہیے ہوگی اس وائر کے ذریعے ہی آپ ایک سیٹ جو ہے اس کی جہاں آپ کا ٹرمینل ڈیسی وولٹ بنا رہا ہے وہاں لگائیں گے اور دوسری سائٹ آپ ان دونوں کلپوں کے ساتھ جوڑیں گے ان کو جوڑنے کے بعد ہی یہ تار آپ کے بارہ وولٹ کی تار بن جائے گی اور آپ اسے بیٹری وغیرہ چارج کر سکیں گے تو دوستو ہمیں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی وائریں تو دوستو سب سے پہلے ہمیں اس ٹرمینل کی جو دونوں وائر ہیں ان دونوں کے اوپر ہم اپنے ڈائیوڈ کو لگائیں گے تو یہ ڈائیوڈ ہے تو ڈائیوڈ کو لگانے سے پہلے آپ کو بتانے چاہیے کون سی پوزیٹیو سائیڈ ہے اور کون سی نیگٹیو جون سے یہ پٹی یا سوید کلر کی ہاں جو نشان سا لگا ہوا ہے یہ اس کی نیگٹیو سائیڈ ہے اور جو بغیر نشان والی ہے وہ اس کی پوزیٹیو سائیڈ ہے کنہLEY 就ہاری think on the strap جب ہمیں بہرہ یا تیرہہ یا تیرہہ یا چوبہ یا پندرہ مورد آرہی ہے ہم ان دونوں کو不知道 کر لیتے ہیں دیدیوڈ کے فالے طرمنیل کاٹہ لی ہیں انہیں کٹھ میں کٹ مکٹ جڑوں کے بعد دواستو آپ ان دونوں کو اکٹھا جوڑھ دیتے ہیں تاکہ یہ دونوں ڈائیوڈوں کے جو تارے ہیں وہ ایک تار بن گئی تو دوستو سوڈر ہونے کے بعد اب یہ جو پوزیٹیو وائر ہے یہ ہماری ڈی سی پوزیٹیو بن گئی ہے اور یہ جو نیگٹیو ہے یہ ہماری ڈی سی نیگٹیو بن گئی ہے تو ان دونوں کے پر اپنا کپیسٹر جوڑ دیتے ہیں تو کپیسٹر جوڑنے سے پہلے آپ کو بتانا چاہیے جو نشان لگا ہوا ہے یعنی کہ یہ نیگٹیو ٹرمینل ہے اور جہاں نشان نہیں لگا ہوا یہ پوزیٹیو ٹرمینل ہے آپ اور سے دیکھیں تو یہ ایک تار بڑی ہے ایک چھوٹی ہے چھوٹی والی نیگٹیو ہے بڑی پوزیٹیو ہے تو اب ہم یہ پوزیٹیو وائر اس ڈائیوڈوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور نیگٹیو وائر اس نیگٹیو ٹرمینل کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں جوڑنے کے بعد ان دونوں کو ہم سوڈر کر دیتے ہیں لیجئے دوستو اب ہم نے ٹرمینل کو آپس میں جوڑ دیا جوڑنے کے بعد اب ہم اسے چیک کرتے ہیں کہ آیا ہمارا یہ جو ہم نے ساری وائر اگر کی ہے یہ سہی طرح کام بھی کرتی ہیں یہاں پر ڈی سی والٹیج بھی بنتے ہیں یا نہیں تو اب ہم اسے چیک کرتے ہیں تو دوستو اب ہم اس کے والٹیج چیک کرتے ہیں میٹر پر کے کتنے آ رہے ہیں تو میں پوزیٹیو پوزیٹیو کے ساتھ لگا جاتا ہوں نیگٹیو نیگٹیو کے ساتھ تو لیجئے دوستو آپ دیکھیں تیرہ انشاریہ چون سٹھ پین سٹھ یعنی کہ یہ تیرہ ساڑھے تیرہ یا چودہ وائر کے قریب والٹیج دے رہا ہے اس کا مطلب مولا ٹرانسفارمر ٹھیک ہے اور ہم نے میٹر کو ڈی سی پر سیلیٹ کیا ہے اس کا مطلب یہ ڈی سی والٹیج دے رہا ہے تو اس کے بعد ہم باقی اس کی وائرنگ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم نے یہ تار اس کے ساتھ یہاں جوڑ دینا ہے وہاں بےٹری کے لئے اس کی پر لگانی ہے تو آہے ہم اپنی بیٹری کو اس کے ساتھ پاکے تر ہیٹیج کر سکیں تو میں اسے چھل دیتا ہوں یہاں ایک چھلنے کے بعد دوستو میں اسے سوڈر کر دیتا ہوں اس کے بعد یہ چھلو ریڈ نشان پر تو میں یہاں پوزٹییو پہ لگا دیتا ہوں اس کے بعد جو یہ نیگٹیو ہے ترمینال ڈیر میں نی گٹیو ہے لگا دیتا ہوں اس کے بعد دوستو یہ دوسرا اس کا سیرہ ہے اس کو میں چھیل لیتا ہوں چھیلنے کے بعد اس کے یہ جو ریڈ تار ہے اس پر میں یہ پوزیٹیو جو ٹرمینل ہے ریڈ کلر اس کو میں جوڑ دیتا ہوں اس کے بعد یہ یہ نیگٹیو کلپ ہے اس کو بھی میں نیگٹیو ویر کے ساتھ جوڑ لیتا ہوں تو لیجئے دوستو اب ہم نے دونوں ٹرمینل کو جوڑ لیا ہے ان کو جوڑنے کے بعد اب ہم اپنے اس ٹرمینل پر ٹو ٹونٹی وولڈ کی ویرے لگا لیتے ہیں جس کو ہم نے سوچ وغیرے میں لگانا ہے اس کو لگانے کے بعد اب ہم اسے ٹیسٹ کرتے ہیں کہ آیا ہماری بیٹری چارج بھی ہوتی ہے کی نہیں تو اس کو چارج کرنے کے لیے دوستو ہمیں کوئی بیٹری کی ضرورت ہوگی یہ ہمارے پاس ایک ڈرائی بیٹری ہے جو بارہ وولڈ ساز انبیر کی ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ بارہ وولڈ ساز شیئر یہ دو انبیر کی ہے تو اب ہم اسے چیک کرتے ہیں اس کو چیک کرنے کے لیے اپنے وولڈ میٹر کو یوز کریں گے جس کے ذریعے ہم وولڈ چیک کریں گے کہ آیا چارجن کے دوران اس کے وولڈیج وغیرہ بڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کلم میٹر کے ذریعے ہم چیک کریں گے ایمپیر کہ آیا اس کے ایمپیر بھی بڑھ رہے ہیں یعنی کہ ہماری بیٹری جو ابھی چارج ہو رہی ہے وہ ایمپیر لے رہی ہے یہ نہیں یہ کتنے ایمپیر لے رہی ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی جو یہ پوزیٹیو زار ہے اس کو ہم بیٹری کے پوزیٹیو ٹرمیل کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور یہ جو نیگٹیو کلپ ہے اس کو نیگٹیو بیٹری کے ٹرمیل کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں جوڑنے کے بعد اب ہم اس کے ساتھ میٹر بھی اس کے ساتھ ہی یہاں پر جوڑ دیتے ہیں جوڑنے کے بعد دوستو آپ کو والٹیج نظر آ رہے ہیں یہ تیرہ شریعہ زیرہ زیرہ یعنی کہ تیرہ والٹ ہے اس کے بعد ہم ISK Caribbean جزے ہاں متران میرے اور کرتے ہیں کہ اس کے ولٹیج بدھتے ہیں لیجے دوست Zion sectار کا نام کرے ہیں اس کے ولٹیج تیرہ、 ایٹھrollingی واپس اٹھا سی طررح کرنے کے رجالوں کو پھروڑا اگراتاں رہی تو اس کے بعد ہم اس کے ولٹیج تھیٹیر کرنا رہا ہے سے کرنے کے ٹار شکر کرنے کے پچھو ripe وہ اس کو دیسی ایمپیر لے آتے ہیں یہ ایمپیر پہ آگیا ہے اس کے بعد یہ ڈی سی ہیں پر سیلیکٹ ہے ایمپیر اس کے بعد ہم پوزٹیو لیڈ کی ساتھ ایمپیر چیک کرتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ شہریہ پچونجا چورونجا یعنی کہ شہریہ ففٹی فائی ففٹی فور ففٹی تری ایمپیر لے رہا ہے یعنی کہ آدھا ایمپیر لے رہا ہے یعنی کہ ہماری بیٹری چارج ہونے کے قریب ہے کیونکہ یہ چودہ شہریہ پچاس پہ پہنچ چکی ہے اس کا مطلب ہمارے بیٹری ایمپیر کم لے رہی ہے کیونکہ ہماری بیٹری چارج ہونے والی ہے دوستو اگر ہماری بیٹری لو ہوتی تو یہ ایمپیر پورے تین نہیں لیتی کیونکہ ہمارے تین ایمپیر کا ٹرانسفورمر ہے اب آپ کو میں شارٹ سرکٹ کرنٹ چیک کرا دیتا ہوں کہ شارٹ سرکٹ پہ ہی کتنا ایمپیر دیتا ہے ٹرانسفورمر تو سب سے پہلے ان دونوں ٹرمینل کو میں آپ اس میں ملا دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو چار اشاریہ ففٹی ایٹ ففٹی فائیو یعنی کہ یہ ساڑھ چار ایمپیر دے رہا ہے اس کا مطلب یہ ٹوٹل ایمپیر ساڑھ چار ایمپیر نکال رہا ہے تو دوستو یعنی کہ اس کے ذریعے آپ اپنی سات ایمپیر دس ایمپیر بیس ایمپیر یا پچیس ایمپیر تک کی بیٹری آسانی سے چارج کر سکتے ہیں دوستو آپ اس ٹرانسفورمر کے ذریعے اپنے کوئی بیٹری چارج کر سکتے ہیں اور بارہ اول کے چیزیں چلا سکتے ہیں اور اس کو تمام ویننگ اور مکمل بلانے کے بعد آپ کسی بھی باکس کے اندر فکس کر سکتے ہیں یا کسی بھی لکڑی کی باکس کے اندر فٹ کر سکتے ہیں تاکہ یہ کوئی بچہ وغیرہ یا شارٹ سرکل وغیرہ نہ ہو سکے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہم آئندہ آپ کے لئے اس طرح ہی اچھی معلوماتی ویڈیو لے کے آتے رہیں تو ہماری ویڈیوز دیکھنے کا بہت شکریہ ہماری چینل ماز الیکٹرونز کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ